شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آپ قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ان لوگوں نے تاجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بائید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاد داشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجول آنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کاناج اور لمبی لمبی خجوریں جن کا گابہ تیب تیہ ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کمے والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور آد اور فراؤن اور لوت کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم انہیں انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھوکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس حاضر ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھ ہی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیت کرتے رہو